بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج پروگرام میرا ہوگا تین ٹاپک کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں ترہ ترہ کے نصرباز پاکستانی مجبور عوام کو لوٹنے کے لیے ترہ ترہ کے پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں اور ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ خدارہ جو کمپنی جو بھی کمپنی جو بھی ڈیلر آپ کو بڑے انام بڑے پروفٹ کا لالے دے اس نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا انہوں نے منی روٹیشن کر کے آپ کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے اس سے قبل بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہم نے پروگرام کی ہے الحمدللہ الحمدللہ جو بات کہی ڈنکے کی چوٹ پر اور سچی بات کہی اچھا آج کل ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے وڈراول کا رینٹل کا اشیو بناوا ہے ایک تو میں اس کو پر لبکشہ ہی کروں گا کہ جانزیب عالم کو خراب کرنے والا یہ کاری عمران نامی شخص کون ہے یہ کس کے اجنڈے کے اوپر کام کر رہا تھا کاری عمران نے کتنے لوگوں کا رینٹل جو ہے وہ خود کھا لیا ہے اور اب جو کاری عمران کی ٹیم ہیں وہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کیونکہ جو الحیات گروپ کا چیرمن ہے یا مالک ہے جانزیب عالم ان کا دعویٰ اپنی جگہ پہ ہمارا ورک اپنی جگہ پہ یہ آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے پھر سمارٹ گروپ آف کمپنیز آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ کے مالک نوید اختر جو دعویدار ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے جو دعویدار ہے چار بلین کے ایسٹس ان کے پاس ہیں لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں عمران کیا نہیں رانہ عمران عبداللطیف رجہ ریاض ملک نوید سردار آیاز مامون ملک مونیر ملک رزوان آمیر بشیر آبید چوہان یہ سارے وہ نوسرباز ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت زیادہ سکیم کیا اور اب سمارٹ گروپ کا جو مالک ہے نوید اختر نوسرباز وہ بھی پاکستانی عوام کو لوٹ رہے اس کے اوپر بات کریں گے پھر سب سے اہم بات سب سے جو اہم ٹاپک ہے اب بھی ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے آئی ایس ای مارٹ کا اس کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت وہ بہانے بنا کر ٹائم گین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایک چیک دیا جاتا ہے اس چیک کی جو میاد ہوتی ہے وہ چھے ماہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے چیک کی تاریخ اگر لیٹس پوز دس اپریل ہیں تو دس اپریل کے بعد جو چھے ماہ آئیں گے اس تک وہ چیک کار آمد رہے گا اس کے بعد وہ بینک والے بھی وہ چیک دیسانر نہیں کرتے ایک تو آئی ایس ای مارٹ کے اوپر بات کریں گے شوکت اللہ مروت کے اوپر بات کریں گے اور سپیشلی ناظرین ہم بات کریں گے ایک اذر اشرف کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں وہ اپنے آپ پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی ہے یہ نوسربازوں کی جانب سے ای ایس ای مارٹ کے نوسربازوں نے ایک اور ویڈیو وائرل کی ہے جو اس کو بٹھا کر اس سے کلوایا جا رہا ہے وہ ویڈیو کتنے دن پرانی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن اذر اشرف وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے ایک ایسے لوگوں کے اس سے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ پنگا لے لیا ہے جو اس کے پیسے کھا چکے تھے اور ایسے لوگ جو اس طرح کے جنونی لوگ ہوتے ہیں میری بات ذہن میں رکھے گا وہ جنونی لوگ اپنا حق وصول کرنا جانتے ہیں اذر اشرف کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے مختلف گروپس میں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آئی ایس ای مارٹ کے دفتر کے اندر کی یہ ویڈیو ہے اس میں دیکھیں کہ اذر اشرف کیا کر رہا ہے اگزاری بات ہے اس کے حلال کے پیسے تھے دو کروڑ پہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی اذر اشرف کے ساتھ اس کے بعد اس کے ملازمین نے کیا کیا ذرا یہ ویڈیو دیکھیں پھر خود اندازہ کیجئے گا کہ شوکت اللہ مروض جو نوصر باز ہے جو فراڈی ہے وہ کیوں ٹائم گین کر رہے ہیں ہاتھ چھوڑو اس کو ہاتھ چھوڑو اس کو ہاتھ چھوڑو اس کو اچھوڑو اس کو پکڑ لو اچھوڑو اس کو پکڑ لو اور چھوڑ دو سین اس کو چھوڑ دو اچھاڑ دے یار نہیں بیٹھنے دو چھوڑ لو، بیٹھنے دو اس کو بیٹھنے دو، بیٹھنے دو باز بھی آ رہی ہے اب جب آپ کسی شخص کی حلال کی رقم کھائیں گے آپ فراڈ کریں گے تو وہ شخص اس سٹیج پر جائے گا بھی اور کئی اور بھی لوگ ہیں وہ جائیں گے کیونکہ شوکت اللہ مروت آپ کو صرف جو ہے وہ یہاں سے چڑھاتا ہے یہاں سے اتارتا ہے یعنی کہ وہ آپ کو صرف گمار ہے جس طرح وہ چکر دیے جاتا ہے شوکت اللہ مروت آپ کو صرف چکر دے رہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ شوکت اللہ مروت چار ہے کہ کسی طریقے سے اس کا نام ای سی ال سے نکلے وہ پاکستان سے بیرونے ملک فرار ہو شوکت اللہ مروت کے خلاف جہاں پہ نیب ایف ای ای منی لرننگ انکوائری کر رہا ہے وہاں پہ تائر نصیر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حساس ادارے بھی شوکت اللہ مروت کے خلاف انہوں نے انکوائری انیشیٹ کر دی ہے اور شوکت اللہ مروت کے خلاف انقریب آپ کو آئندہ ایک سے دو ہفتوں میں بتاؤں گا کہ اسلامباد کے کس کس تھانے میں شوکت اللہ مروت کے خلاف چیک ڈیسانر کے مقدمات کے اندراج کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کے اوپر جب تک جو انویسٹرز ہیں وہ گیرہ تنگ نہیں کریں گے اس نوصرباز نے آپ کا پیسہ واپس نہیں کرنا آپ اس نوصرباز کی ویڈیوز دیکھیں ہر ویڈیو میں اس کا نیا پلان ہوتا ہے ہر ویڈیو میں یہ آپ کو صرف لالی پاپ دے رہا ہوتا ہے شوکت اللہ مروت کی جو گاڑییں تھیں کل میں اس کی گاڑیوں پر پروگرام کروں گا وہ گاڑییں اس کی بلوک کر دی گئی ہیں تاکہ یہ اپنے ایسٹس جو ہے وہ سیل آؤٹ نہ کر سکے اس کے اوپر انشاءاللہ کل پروگرام کریں گے لیکن شوکت اللہ مروت کے خلاف اب اسلامباد کے مختلف تھانوں میں اندراج مقدمہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ کے اوپر سمارٹ گروپ کا ناظرین کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے جو نوید اختر ہے وہ صرف آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے کوئی اس کے چار بلین کے ایسٹس نہیں ہیں کہیں پہ بھی وہ جو کہتا تھا کہ میں ہسپٹل میں سپلائر ہوں وہاں پہ وہ سرجیکل ایکپیپنٹ سپلائی کرتے ہیں کوئی ایسا سیل نہیں ہے یہ نصرباز اس کے ساتھ ملا ہوا ملک نوید راجہ ریاض عمران کیانی رانہ عمران عبداللطیف انہوں نے آپ سے پیسے لوٹنے ہیں اور پھر جو حالات اب آئی ایس ایم مارڈ کے ہیں وہی حالات آئندہ چھ ماہ بعد سمارٹ گروپ کے ہوں گے تو سمارٹ گروپ جیسے جو نوصرباز نوید اختر ہے اس کے خلاف خدا رہا آپ ابھی سے ایکشن لینا شروع کر دیں کیونکہ میں نے تو اعلان جنگ کیا ہے ان نوصربازوں ان فرادیوں لٹیروں کے خلاف کہ جب تک یہ پاکستانی عوام کے جذبات سے کھیلتے رہیں گے تاہر نصیر ان کے خلاف پروگرام کرتا رہے گا یہ نوید اختر بھی بہت بڑا نوصرباز ہے اس نے دبائی کا ویزا لے کے رکھا ہوا ہے اس نے فراد کرنا اس کے بعد اس نے بھاگ جانا ہے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے راجہ ریاض جیسا نوصرباز آل ریڈی دبائی میں ہے ملک نوید جیسا نوصرباز جو پہلے نون لی کی چھتری ڈونڈ رہا تھا اس کو چھتری نہیں ملی تو اس نے دوبارہ فراد شروع کر دیئے دیگر اور بھی ہیں اب آتے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزے والم آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے لائف پروگرام بھی کیا اب انہوں نے لائف پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کاری امران کی وجہ سے جو الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو رینٹل کا ایشو بنا ہوا ہے اب جہنزے والم کا یہ دعویٰ ہے کہ کاری امران کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کو میکسیمم تک کلیر کر دیا گیا ہے جو پیچھے رہ گئے جو ان کی اپنی ذاتی ٹیم ہے یعنی ان کے جو اور لوگ ہیں ان کی جو ٹیم ہیں ان کے جو رینٹل ہیں جنوری کے وہ مد اف رمضان دے دیے جائیں گے دسمبر کے میکسیمم جہنزے والم کا دعویٰ ہے کہ میکسیمم انویسٹرز کو رینٹل دے دیا گیا ہے اب جو لوگ ہمیں کمپلینز کر رہے ہیں جو لوگ ہمیں وائس نوڈ بیج رہے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ جہنزے والم نے جسنا کہا کہ کاری امران کی ٹیم ساری مستی کر رہی ہے سو جیسے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں تو آپ دو تین ماہ دیکھ لیں کہ جہنزے والم آپ کو رینٹ کیونکہ اگر اس سے پہلے رینٹ مل رہا تھا تو اگر اب آکے مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کاری امران ہے اس نے صرف اپنے چند پاؤ گوش کے لیے اس پوری کمپنی کا بیڑا غرق کر دیا ہے اب اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ جو لوگ ریفنڈ پولیسی اپنانا چاہتے ہیں تو ان کے ریفنڈ پولیسی بکول آہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے کہ آپ کو ایک ماہ سے تین ماہ تک کا وقت دیے جاتا ہے جب آپ ریفنڈ پولیسی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو پوسٹ ڈیڈٹ چیک دیا جاتا ہے وہ چیک آپ کیش کر رہے ہیں اور اپنے پیسویں جو اپنے کمپنی میں لگائے ہیں وہ وصول کریں لیکن کاری امران جیسے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ وہ کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں کہ جب مالک دگڑگی بجاتا ہے تو یہ بندر کی طرح ناشتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں جن کے رینٹل باقی ہیں ان کے رینٹل کیا میڈ آف رمضان تک تمام رینٹل کلیئر ہو جائیں گے یا اسی طرح چیخ و پکار کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ